دعوت اسلامی مدنی مقصد کیا ہے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب راب دیرکھنے ٹی فرطمہ شہر سے موجود وارکینڈ میں دعوت اسلامی کے زیر اعتمام ذہنی ازمائش جو کہ مقبول ترین پورام پوری دنیا کا اس کا عزیزہ دین تھری کا سیکنڈ سیمی فینل وارکینڈ کے اندر جاری ہے پرڈائز حال میں یہاں پر اس شکعہ یعنی رسول کی بہت بڑی تعداد سے موجود ہے یہاں پر یہاں پر عوام سے بھی بات کریں لوگوں سے بات کریں گے ان کو یہ پورام دے پوری دنیا کیسا لگتا ہے وہ اس میں شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں کہ رجید اور دعوت اسلامی کا یہ انیشیئیٹیو کب تک جائی رہے گا اصل مشن کیا ہے تو کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور آپ کو اس پورام کی تھوڑی جلکہ دکھاتے ہیں یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے گا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے گا تم عرش بری پر پہنچے گا زی شان نبی ہے سب لیکن زی شان نبی آج میں صدق موجود ہیں دفعی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماندے ہیں وارک اینڈ کے اور سرگرم نظر آتے ہیں اپنے کام میں اور خدمات پیش کرتے رہتے ہیں اپنی سلام کو جناب علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آج کے دن کے حوالے سے تھرٹین ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے چونکہ ہمیں واکرن والوں کو یہ سعادت ملیہ کروانے کی کیا کہیں گے سوارے ہیں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مقبول عام سلسلہ جو کہ پوری دنیا میں بڑے زوک و شوک سے دیکھا جاتا ہے بڑے بھی بچے بھی گھر کے اندر بھی الحمدللہ بہت زوک و شوک سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں علم دین بھی حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں مدینے کی یاد میں رونا بھی نصیب ہوتا ہے سوز ورکت بھی ہے اس میں اور الحمدللہ اس میں جو علم دین حاصل ہوتا ہے بڑے دلچسپ انداز ہے سکھانے کا احتمام کیا جاتا ہے یہ جو اس وقت سیزن تھرٹین ہو رہا ہے اس میں کئی شہروں سے مختلف ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا واکرنڈ کو بڑی سعادت حاصل ہے کہ وہ یہ مقابلہ جو پورے پاکستان کے در مختلف سیٹیز کے اندر ہوتے ہوتے ہیں الحمدللہ عزواجل آج اس کا سیکنڈ سیمی فائنل واکرنڈ کے اندر ہو رہا ہے پہلا سیمی فائنل ہو چکا ہے جو ٹیم فائنل میں پہنچے گی اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے آج دوسری ٹیم کا اعلان ہونا ہے اور آج انشاءاللہ جو ٹیمیں دوسری بھی ون ہوگی وہ گجرات کے اندر ہمارا فائنل ہوگا اور وہاں پر الحمدللہ اس ونر ٹیم کا بھی اعلان کیا جائے گا ایک بابت ہے کہ ہماری اس یوت کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جن کو اس مراحل سے گزرنا چاہیے ان پرورامز میں نا چاہیے لیکن وہ دنیا داری میں اور بہت صرف غلط کاموں میں مصروف ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے بچوں کو ہمارے دوستوں کو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ یوں سمجھنے کہ زندگی کے اصل اور قیمتی لمحات ہمارے یہی ہیں جو ہم ایسی باقیزہ محفروں کے اندر حاضر دے لیتے ہیں کیونکہ فرکٹ کے اندر لوگ سٹیڈیم بھرے ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہ محفر خالی ہوتے ہیں لیکن یہ محفر اس اس کا ثبوت ہے کہ ہمارے اندر حضور کا عشق ابھی موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں زندہ ہے انشاءاللہ ایسی محفر قائم میں ہی رہیں گی اور اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی کی کاوشوں سے اور امیرہ علیہ سنت دامت برکادم اللہ علیہ کے فیضان نظر ہے انشاءاللہ یہ فیض جاری و ساری رہے گا اچھا آپ کو یہ پرام دے کیسے لگا کہ آپ کو بھی سٹیج پر شمولیت ہونے چاہیے آپ بھی پارٹسپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ضرور ایسا تو لگتا ہے کہ ہر کسی کو ہوتا ہے کہ ہمارا بھی جو ہے وہ پارٹسپریٹ کرنا چاہیے جس میں مشکل تو نہیں ہے مشکل تو نہیں ہے کوئی اگلے سال کریں گے پلائے پھر انیسیٹیو ادافت اسلامی کا اور یہ مرلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا دعاوں کی ترخواست ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیم تب تک کے لیے اللہ حافظ